اسلام علیکم دوست شہدہ شکیل آپ کو اپنے چینلو پہ ویلکم بیک کرتا ہوں امید ہے آپ سب خیرے حصے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا چینل ایڈوکیشنل چینل ہے یہاں پر میں ایڈوکیشنل ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں لیکچرز بھی دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ابھی میں نے جو سٹارٹ کیا ہے پی پی ایسی کے ایپی ایسی میں جو میت کی کوئسٹنز آتے ہیں اس کے لیے ایک سیریز سٹارٹ کیا ہے جس میں ابھی سٹارٹ میں میں پروبلم زون ایڈیز کر رہا ہوں جو ایڈیز کے کوئسٹنز آتے ہیں اکثر وہاں ان کے لحاظ سے جو پاس پیپر میں کوئسٹنز آئے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو ٹرک بتاؤں گا کس طرح سے آپ کو ان کو سول کریں گے اور ویڈیو کی شکل میں سیو رہتے ہیں یہ تو میں نے پلیلیسٹ بنائے ہوئے پی پی ایسی کے لحاظ سے پی پی ایسی پریپریشن کے لحاظ سے آپ ہمارے گروپ چینل کے پلیلیسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرویں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرنے پر آپ کو نوٹی بھی خیشن مل جائے اور آپ ان کو ویڈیوز کو دیکھ سکیں تو آج ہم کرنے جا رہے ہیں کوئسٹن نوبر فور اور اس سے ہم نے قویسٹن نوبر تھری جو ہے تھری تک ہم نے کر لیے تھے پارٹ ہون میں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہے ایس2یورز اولدہ تین بی ہوئی اس ٹوائس اید اولد ایز سی اس میں تین ہے اے بی سی اب ہمیں اس نےشارت دیا ہے کہ ای ایس2یورز اولدہ تین بی اے ہوئی ایس ٹوائس اید اولڈ ایز سی تو اس میں ریفرنس جو ہے میں نے کہا تھا اے کو آپ نے ریفرنس دیکھنا ہے کہ اس کو ہم x رکھیں گے باقیوں کو آپ نے پھر اس کے لحاظ سے دیکھ لینا ہے if the total of ages of a, b, c, b 27 year how old is b ہم نے b کو معلوم کرنا ہے تو اس میں سب سے end پہ جو آرہا ہے نا c اس کو ہم reference رکھیں گے ہم کہیں گے let c's age is x اگر c کی age x ہے تو کیا ہوگا b is who is b who is twice as old as c تو b کیا ہو جائے گا b ہو جائے گا 2x b کی age ہوگی 2x اور اسی طرح a کی age ہم find کریں تو a کیا ہو جائے گا a is 2 years older جب older چیز ہوتی ہے تو اس میں مطلب اس کے years بڑے ہوئے زیادہ ہے تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے b کی age 2x plus 2 years یہ ہو جائیں گے آپ کے پاس a کی ages ٹھیک ہے یہ years میں ہے تو years آپ ساتھ میں لکھے ہیں شرط کیا دی ہوئی ہمیں condition کیا ہے if these total of ages a b c b 27 years how old is b تو given ہے آپ کے پاس ان کو sum کر دیں ages کے تمام کے sum کر دیں c کے لئے x ہے x plus 2x plus 2x plus 2 is equal to سب کو sum کریں گے تو آپ کے پاس آجے گا 27 so 27 اب ہم x کی کیمت فائنڈ کر لیں گے x کی کیمت کس طرح سے ہوگی x plus 2x plus 2x plus 2 is equal to 27 کتنے ہوئے x ایک یہ ہے 2x یہ ہے 2x یہ ہے کتنے ہو جائیں گے 5x plus 2 is equal to 27 اب x فائنڈ کرنا ہے تو 5x اکیلہ رکھیں گے 27 minus 2 ہو جائے گا کیا جائے گا 25 5x is equal to divided by 5 divided by 5 کیونکہ ہمیں x نکالنا ہے تو 5 کو ختم کریں گے دونوں طرف 5 سے divide کریں گے x آپ کے پاس آجے گا 5 یہ 5 years x کی value ہے x کون سے تھے ہم نے c کی age c کی age x ہے تو وہ ہے آپ کے پاس 5 years ہم نے معلوم کرنا ہے 20 age تو b کے عمر کے لئے کیا کریں گے 2 into 5 2x ہے تو 2 into 5 کیا آجے گا 10 years تو آپ کے پاس answer میں دیکھیں کہ آپ کے پاس 10 کہاں پہ آ رہا ہے a ہے 7 b 8 c 9 d 10 e ہے 11 تو یہ آپ کے پاس answer ہوگا 10 years تو question number 5 آپ کے پاس ہے کہ present age of samir and anad are in the ratio of 5 and 4 respectively تو یہ ratio question آگیا ہے دو جو ہیں آپ کو دیئے ہوئے سمیر and anad ان کے ages جو ہیں ان کے ratio آپ کو دے دیا ہے 3 years hence تین سال بعد the ratio of their ages will become 11 ratio 9 respectively تو آپ کو یہ جو کہہ رہا ہے کہ 3 سال کے بعد ان کے ratio بن جاتی ہے 11 ratio 9 what is the anad present age in years آپ کو anad کے age معلوم کرنی ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس میں اب ratio ہے ratio میں آپ کے پاس دونوں کے ساتھ آپ reference زیادہ رکھیں گے x رکھیں گے یا y رکھیں گے جو بھی قیمت آپ نے معلوم کرنی ہے تو present age of samir and anad are in the ratio of so ہم کیا کریں گے present age of samir and anad are کیا ہوں گے 5x and 4x جو ratio دیا ہم انہیں کو ان کے x کے ساتھ رکھ present age بنا دیں گے ٹھیک ہے دوستو تو یہ 5x samir کے لیے 4x جو ہے وہ anad کے لیے ہے کیونکہ انہوں نے ratio بھی اسی طرح سے دیا ہوا ہے ہم اب کیا کریں گے اس نے 3 years hence 3 years hence کا کو بٹے کی فارم میں لکھ سکتے ہیں تو جو جو آپ نے لکھا ہے 5x over 4x ان کو بٹے کی فارم میں لکھیں گے اب پھر کیا کرنا ہے ان میں آپ نے 3 years add کر دین ہے 3 years plus 3 plus 3 3 years add کرنے کے پاس جو ہے ان کے ages کا ratio بن جاتا ہے 11 ratio 9 بن جاتا 11 by 9 لکھ سکتے ہیں اس کو اس طرح سے آپ حال کریں گے solve کریں گے اس کو solve کرنے کا طریقہ کیا ہے cross multiplication اس کو 9 5 45 9 into 3 27 11 کو multiply کریں 44 x plus 33 اب آپ نے معلوم کرنا x کی value x کو علیدہ رکھیں گے اور باقیوں کو علیدہ 45 x greater ہے 45 x رہے گا 44 x minus ہو جائے گا 33 23 ویس 27 x نہیں ہے اس کو دوسری سائٹ پہ لے جائیں minus 27 ہو جائے گا یہاں پر positive ہے دوسری سائٹ پہ minus ہو جائے گا یہ کتنا بچے x یہاں پہ کتنا بچے 33 27 جائیں 6 x years 6 ہے اب ہمیں معلوم کرنا anand present age to anand present age 4 x جو ratio given تھی اس کے ساتھ x کو رکھ تھا to anand age کیا ہو جائے گا آپ کے پاس anand age یا present age ہو جائے گی آپ کے پاس 4 x 4 x 24 آپ کے پاس answer 24 ہے in years اس نے کہ years میں معلوم کریں تو آپ اپنے options میں دیکھ لیں 24 27 40 cannot be determine cannot be determine اور none of these تو ان میں سے آپ کے پاس answer a ہے جس میں آپ کے پاس 24 year answer ہے تو ٹھیک ہے دوسروں یہ ratio آپ کو سمجھ آگئے ہیں اسی طرح سے کرنے ratio کے ساتھ x لگا دیں گے اور جو آپ دیا ہوگا 3 سال بعد ہے 4 سال بعد 5 سال بعد ہے اس کو پھر add کر کے جو بھی ratio آتی ہے وہ لے گے تو ہمارے پاس question ہے دوسروں question number 6 جس میں آپ کے پاس the man is 24 years older than his son in 2 years his age will be twice the age of his son the present age of his son is آپ کے پاس option 4 a 14 year b 18 year c 20 year and d 22 years آپ questions کو دیکھیں دوسروں 24 years older than his son to son سے compare کیا جائے جس سے compare کیا جائے گا اس کو ہم ریفرنس رکھیں گے ہم کیا کہیں گے son present age is x son کی present age کیا ہے x ہے جو man کے جو ہے اس کی age کیا ہو جائے گی man present age اس کو کیا کریں گے x plus 24 years کیونکہ وہ 24 سال بڑا ہے اپنے بیٹے سے a man is 24 years older than his son after two years two years کے بعد اس کی age ہو جاتی ہے بیٹے سے تو two years کے بعد کا مطلب ہے بیٹے کا باپ کے میں 2 years add کریں گے اور بیٹے میں 2 years add کریں گے تو given ہے رہے ہیں اور بیٹے کی جو ہے present age x plus two کریں x میں 2 add کریں گے تو 2 years ہو جائے گا اب وہ کہتے ہے is twice of his son age تو یہ ہے twice تو 2 سے multiply کریں گے اس طرح سے آپ کے پاس present age جاتی ہے فادر کی دو سال کے بعد اس کے فادر کی پلس 4 x فالوں کو اکیلا رکھیں گے دوسروں کو اکیلا x پلس 26 is equal to 2 x plus 4 x کو اس side پہ لے جائے اور 4 کو اس side پہ لے آئیں 26 minus 4 2 x minus x 26 minus 24 is equal to 26 minus 4 is equal to 22 تو آپ کے فاظ sun کی present age ہوگی 22 ہے آپ اپنے option میں دیکھیں گے 22 پہ ہے آپ کے پاس d option میں 22 years ہے تو یہ sun کی present age ہو جائے گی آپ کے پاس یہ ہے question number 6 question next question 7 تو question 7 ہے 6 years ago ratio of ages of عثمان and روح was 6 ratio 5 آپ کے پاس عثمان اور روح کے ages درمیان ratio دی ہوئی ہے 6 and 5 کب 6 years ago 6 سال پرانی ratio ہے یہ 4 years hence 4 سال کے بعد the ratio of ages will be 11 10 تو آپ کے پاس اس کی ratio جو ہے 4 سال کے بعد 11 and 10 what is the age جو ہے آپ کی روح کی age at present کیا ہونی چاہیے تو آپ یہ دیکھیں 6 years ago جو ratio دی ہوئی ہے اب ratios کے ساتھ x لگائیں گے ہم x ratio دی ہوئے ان کے ساتھ x لگائیں گے لیکن add present کیا ہوگا اس میں آپ کے پاس 6 x 6 آئے گا جو 6 سال پرانی ratio ہے تو اس کے ساتھ 6 کریں گے تو present بن دیں گے تو آپ اگر یوں لکھیں عثمان and روف روف ages are 6 s and 5 x respectively 6 years ago 6 سال پرانی جو ہے ان کے ages تھی 6 s and 5 x تو present میں کتنی ہو جائیں گے add 6 کریں گے تو ہم ان کے درمیان جو ratio بنائیں گے وہ اس طرح سے ہوگا 6 x 6 یہ present age ہو جائے گی divided by 5 x 6 اس کے 6 سال add کریں گے اس میں 6 سال add کریں گے تو ہی آپ کے پاس present آ جائے گے age تو اب وہ کہتا 4 years hence 4 سال کے بعد جو ہے ان کی ratio ہو جاتی ہے 4 years hence کا مطلب ہے یہ تو آپ کے پاس present age ہے 4 سال کے بعد کیا ہو جائے گی تو دونوں میں 4 add کریں اور آپ کے پاس ریشو بن جائے گی 11 by 10 یہ میں نے پہلے بھی بتا دیا آپ ریشو کو ہم بھائی میں لکھ سکتے ہیں تو آپ کیا کریں گے cross multiplication 10 کو multiply کریں گے اس کے ساتھ 6x 6 6 4 ہو جائے گا 11 کو multiply کریں گے اس کے ساتھ 5x 6 4 تو آپ کے پاس کتنا بن جائے گا 10 into 6x plus 10 is equal to 11 into 5x plus 10 آپ ان کو multiply کریں 60x plus 100 آجے گا 55x plus 110 آجے گا آپ کے پاس x find کرنا ہے x find کرنے کے لیے x کو لیدہ لکھنے 60x minus 55x اور 110 minus 100 تو یہ کیا بن جائے گا آپ کے پاس 5x یہاں بچے گا اور یہاں بچے گا آپ کے پاس 10 divided by 5 divided by 5 تو آپ کے پاس x آجے گا 2 اس نے معلوم کرنا what is the Ralph's age at present میں نے ابھی بتایا تھا جو ہے آپ کے پاس 6 and 5x 6 years ago ہے تو آپ کے پاس ابھی کے لئے کیا ہو جائے گی Ralph age at present 5s Ralph کے لئے 5x ہے 5x plus 6 to 5 into 2 plus 6 یہ کتنا ہو جائے 10 plus 6 16 years تو آپ اپنے options میں دیکھ لیں 16 years کہیں پر ہے تو a ہے آپ کے پاس 16 years یہ ہو جائے گا Ralph کی age اس طرح سے آپ کے پاس questions آ سکتا ہے ریشو جو ہے بیک پر دیا ہو 6 سال تو present کے لئے age جو تھی وہ 5 سال اپنے بیٹے سے بڑی تھی آپ نے ابھی بتانا ہے present نکال لیں اور اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ اس کے 6 سال کے بعد age کتنی ہو جائے گی بیٹے گی تو جو بیٹا ہے اس کو ہم نے ریفرنس رکھنا ہے کیونکہ بیٹے کی لحاظ سے اس کو compare کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے let present age of son is x پیٹے کی عمص x ہے تو کیا کریں some of the present age of father and his son is 60 جب ان کے سام 60 ہے تو father age کیا جائے گی father age will be 60 minus x بیٹے کے age کو نکال لیں گی تو father کی age آج present میں ٹھیک ہے تو دونوں کا سام اگر 60 ہے تو بیٹے کے عمر نکال لیں تو 60 minus x جو ہے father کی age ہو جائتی ہے six years ago father age was five times of his son six year ago کا مطلب ہے آپ پہلے minus کر دیں گے father کی age 60 minus x اس میں minus کریں گے six years تو present میں سے six years ago کر دیں minus six five into آپ کے پاس آج گا بیٹے کی age بیٹے کی age کتنی ہے آپ کے پاس x اس میں سے بھی minus 6 کریں گے کیونکہ آپ کے پاس دونوں کی age minus six کر اس طرح سے پھر آپ solve کریں تو 50 minus x minus 6 is equal to 5 کو multiply کریں 5 x minus 30 ہم x فائن کرنے x والے کو علیدہ رکھیں گے دوسروں کو علیدہ 60 minus 6 کتنا ہو جاتا ہے آپ کے پاس 54 اور minus x اب اس کو solve کر 5 x minus 30 اس طرح آکے پلس 30 ہو جائے گا 5 x پلس ہو جائے گا تو آپ کے پاس آج 6 ہے یہاں کتنا بن جائے گا 484 divided by 6 کریں گے آپ کے پاس یہاں پر آج گا 1 and 4 تو آپ کے پاس x آج گا 14 اب یہ ہے x present age of son اس نے علوم کیا کہتا son age will be after 6 year son age will be 6 year کے بعد ہم کیا کریں گے present age میں 6 add کر دیں گے 6 add کر دیں گے تو آپ کے پاس 12 14 18 and 20 تو آپ کے پاس 20 years جو ہوگی اس کا answer ہوگا after 6 year پیٹے کی عمر 20 تو آپ پاس question number 9 ہے دوستو at present the ratio between ages of fuzal and bilal is 4 ratio 3 after 6 years fuzal age will be 26 year آپ کے پاس 6 سال کے بعد fuzal کی عمر ہو جاتی 26 سال what is the age of bilal at present آپ کے پاس bilal کی age کتنی ہوگی ابھی کے تو present age کے درمیان انہوں نے ratio دے دی ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ short question ہے ratio کے لیاز سے تو and bilal اور جو ratio ہے ان کے ساتھ x لگاتے 4 x and 3 x respectively فضل کی age جو present ہو جائے گی 4 x and bilal کی جو ہو جائے گی آپ کے پاس 3 x تو اس طرح سے آپ کے پاس پھر وہ شرط دے رہیں گے after 6 years فضل age will be 26 year تو after یا given ہے آپ کے پاس given after میں ہوتا ہے کہ 6 سال کے بعد فضل کی present age میں آپ کے پاس 4 x plus 6 add کرنے سے اس کی age ہو جاتی ہے 26 year تو 26 آجائے گا یہاں پر x کی قیمت کوائن کر سکتے x کی ہو جائے گا آپ کے پاس 4 x is equal 26 minus 6 20 آجائے گا آپ کے پاس 4 x x معلوم کرنے تو divided by 4 divided by 4 یہاں 5 کریں 5 x 5 یہ آپ cancel کریں 4 آپ دونوں کے ساتھ cancel کرتے 4 1 4 5 20 so x equal to 5 آجائے گا what is age of bilal at present جب x آپ کے پاس 5 ہے تو bilal کی present age ہم نے کیا رکھا تھا 3 x تو bilal 's age کیا آجائے گا 3 x x کی جگہ آپ رکھیں گے 5 تو آپ کے پاس آجائے گا 15 15 years جو ہے اس کی present age ہوگی اپنے options میں ہم دونے کے option میں کیا ہے a is equal to 12 b 15 c 19 and half t is 21 so آپ کے پاس answer جو ہوگا 15 years b ہے part so یہ short question تھا جلدی حال ہو گیا آپ کے پاس 4 ratio 3 ہے تو ہم invent میں اس کو کر سکتے ہیں اس طرح سے questions کو اب ہم کریں گے question number 10 جو ہوگے ہوگا آخر question is lecture کے لیے پھر ہم ڈروانہ کے پیس 5 questions کریں گے اس سے زیادہ نہیں کریں گے کیونکہ ٹائمز زیادہ لگ جاتا ہے ویڈیو کے لیے تو 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 آر ان کے عمر جو ہے آپ کے پاس عمر کے عمر کی درمیان جو ریشو ہے سیون ریشو نائن تو ریشو والا question آگیا دوبارہ سے سوہیل کی عمر کتنی ہوگی پہلے تو ہم پریزنٹ عمر دیکھیں گے کہ کتنی ہے آپ سوہیل is younger than ریزوان by سیون years تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس میں اپنے کمپیر کسی کیا ہو ہے سوہیل is younger than ریزوان ریزوان سے کمپیر کیا ہو ہے تو ہم ریزوان کو ریفرنس سرکھیں گے let ریزوان 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 پریزنٹ ایج پریزنٹ ایج جو ہے ریزوان کی کتنی ہے ایکس ایکس تو سوہیل جو ہے سات سال چھوٹا ہے سوہیل ایج کتنی ہو جائے گی سوہیل ایج ایکس مائنس سیون ریزوان کی عمر سے مائنس سات کریں گے تو اس نہ چھوٹا ہو جائے گا سوہیل کی آج پھر ہے آپ کے پاس ایج آر ان دی ریسپیکٹ ریشو تو ان کے رکھیں گے تو سوہیل کی ایج کی ریشو ہے پہلے سوہیل ہے تو ریسپیکٹ ایج کی آیا کہ اس کا سوہیل کا پہلے رکھیں گے سوہیل ایج ایکس مائنس سیون ہے اور آپ کے پاس ریزوان کی پریزن ایج ڈیوائیڈ کر دیں گے یہ درمیان ریشو اسی ریشو مطلب پہلے جو نام آیا ہو ہے اسی کو پہلا رکھیں گے اوپر والا اور دوسرے کو نیچ رکھیں گے جو ریزوان ہے اس طرح سے آپ پھر ملٹیپلی کیشن کریں گے نائن این ٹو ایکس مائنس سیون اور یہاں آ جائے گا آپ کے پاس سیون این ٹو ہو جائے گا سی تری اس طرف جائے گا تو پلس کا سی تری آ جائے گا آپ کے پاس 2 ایکس 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 تری ڈیوائیڈ کریں گے بائی دو دو آگ آگ ایکس کی ویلیو آہ جائے گا ٹو انٹو 3 سیکس اور ٹو ون ٹو ون حسل اور آپ آجے گا 5 تو ایکس آجے گا 31.5 years آپ کے پاس یہ انصر ہے اور آپ بھی اس نے پوچھا کہ سہیل کی ایج کتنی ہوگی سہیل کی ایج رکھی تھی ایکس مائنس 7 ایکس آپ کے پاس 31 ہے تو سہیل ایج کیا ہو جائے گی آپ کے پاس سہیل ایج is equal to ایکس ایکس مائنس 7 تو 31 مائنس 5 0.5 7 کتنا ہو جائے گا 24.7 تو آپ اپنے option میں دیکھ لیں 24.7 ہے آپ کے پاس a 16 years b 18 years c 28 years d آپ کے پاس 24.5 years تو یہ آپ کے پاس انصر ہے دوستو اس طرح سے questions کو ہم solve کریں گے دوستو آگے بھی آپ کے پاس یہ question number 10 تھا اس سے آگے بھی problem zone ages کریں گے اس کے بعد ہم آگے مزید کریں گے انشاءاللہ جو دوسرے ہیں sequence and series ہیں اور train کے حساب سے time کے لحاظ سے جو بھی آپ کے پاس basic mathematics کے ریشو کے پرس سنٹیج کے سب کے سیشن سٹارٹ کریں گے سیریز میں نے بنایا ہوا انشاءاللہ تو اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں اللہ حافظ